موسیقی 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 پی ٹی آئے کے انتشاری ٹولا جو نالو بھی آج دی جی آئی ایس پی آر صاحب دیشہ دے ہوا ہے امدھائے ہوا کے ہنپارٹی جہ کا تحت ہی ملک میں انمال حالات خراب ہیں بیش ہے جہ کا امپورٹن ماں سمجھا تو دی جی آئی ایس پی آر صاحب منشن کیا وہاں اللیگل سپیکٹرم یقیناً ایک اور انگریز جو وڈو وڈا اللیگل سپیکٹرم میں یعنی وہ غیر قانونی کم جہ کے تیندہ ہیں پاکستان میں ہیں انہوں نے جو وڈو سپیکٹرم وڈو کرو نیٹورک آئے یقیناً انہوں نے کمن میں ایک اگالیوں تھیوں انہوں نے سمگلنگ سائیں خبر آئے کہ جو یہ سنجھ آرمی چیف آیا چیف آرمی سٹاف جنرل آسم مونیر صاحب تو انہوں نے کرو وعدو کیوں کہ ہاں نے سمگلنگ کی کنٹرول کندہ سے بند کندہ سے پوسٹ آنگی یہاں خبر بھی آئی کہ ڈیلی ایران ساں پنج ہزار ٹن پیٹرول ان دو آئے سمگلنگ جو تھرو ہیں کوئی انہوں نے کہے روکے کون تو سگے یا سمگلنگ ایک منظم نیٹورک سا تھے پہ یا یقیناً اگر بورڈر مینجمنٹ صحیح تھے تو یہ سمگلنگ بند تھی ہوئے اندھی تو یقیناً ہیتے اگین نہ سمجھا تو کہ بورڈر مینجمنٹ چھوڑے کر آرمڈ فورسز فاکستان آرمی وٹ آئے تو انہوں نے ان کے پہنچی بورڈر مینجمنٹ اگر بورڈر مینجمنٹ صحیح تھے سمگلنگ ختم نہ تھی سگی منشیات ڈرگز خبرہ بورڈر کراس کریں اندائیں افغانستان کا ایران کا وہ ایسا نہ روکے سکیا ہوں نان کسٹم پیٹ کارز ہون دیو ہیں سمگلنگ واری گاڈیو ہونے ان کے ایسا نہ روکے سکیا ہوں خبرہ پاکستان میں کھوڑ ایڑا علاقہ ہیں سوات چمن جتے ان سی پی کارز لندیو ہیں یقیناً ڈیجیٹل ٹیوریزم ڈیجیٹل ٹیوریزم جو ڈی جی آئی اس پی آئی ٹائم تے نالک ہیں وہاں جلی صحیح خبرہ کے پی ٹی آئی جی میڈیا سہلتے بھی ریڈ لگیا دسکشن کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنمائے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے شاکت یوسف ضعی صاحب تانکیو سو وری مچ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت ہماری نکالا وزاک اللہ خیر سر آج ڈی جی آئی اس پی آئی کی اس پریس کانفرنس میں آپ کی نظر میں جو نام پی ٹی آئی کے لیے یوز کیا گیا انتشاری ٹولا ایڈ سیم ٹائم اسلامباد میں آپ کی میڈیا سیل پر بھی ریٹ پڑی ہے رہو فسن صاحب کو بھی کرفتار کر لیا گیا جس طریقے سے آپ کی جماعت کا یہ نام رکھا گیا آپ سمجھتے ہیں ڈی جی آئی اس پی آئی صاحب نے صحیح نام رکھا ہے شاکت صاحب can you hear me sir شاکت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ شاکت صاحب right i think line clear کندھا سے line with kuch disturbance آئی شاکت صاحب cannot hear me i guess but یقینا آج یہ discussion کندھا ہے شاکت صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں sir no still some connection issues انہیں صحیح کہیں ہوتا بھر یقینا انہیں خبر آئے کہ digital terrorism جو جلی ذکر کرے ہوئے ہو تو انسا گرد و گرد آرہی ہے لیکن ان کی آواز نہیں آرہی ہے جو انکر صاحب نے ان کی آواز نہیں آرہی ہے انکر صاحب کی آواز پی سی آر شاکت صاحب کو نہیں آرہی ہے لیکن شاکت صاحب کی آواز مجھے آرہی ہے پھر کوشش کریں کہ میری آواز ہی پہنچ جائے تو آج جو digital terrorism کا جو ذکر کیا ڈی جی آئی س پی آر صاحب نے اور ساتھ ساتھ مدارس کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں بتیس ہزار مدارس ہیں سولہ ہزار ریجسٹرڈ ہیں یقیناً ہاں نے گرد و گرد ہنسے یہ واضح تو تھی ون یہ کہ آسان جے سسٹم کے خبر تائن شاکت صاحب میری آواز آرہی ہے سر آپ کو نو آسان کہ سسٹم میں خبر تائے کہ سسٹم میں پاکستان میں ملک میں بٹی آزار مدارسہ موجود آئیں پاکستان کی یو خبر نہ ہے کہ انما کےڑا نون ریجسٹرڈ ہیں ادھ ریجسٹرڈ ہیں ادھ نائن یقیناً ٹیلرزم کے پرموٹ کرانے میں انہیں جو بھی کڑو رول آئے جہاں جے کرے آج دی جی آئی س پی آر ایک آل منشن کہیا ایڈ سیم ٹائم سانگ سوچانے گرد جے کہ آنے نون کسٹم پیٹ گارڈیو جن یہ سمگلڈ ایرانی تیل ہو جہے یہ منشیات جو دھندو ہو جہے اج بھی چمن میں تانکے بودھائیں جو کہ افغان بورڈر آ جائیں گے سا باب دوستی بھی چیندہ آئیوں جہاں الہی سامان اندوہ ٹریڈ تھین دیا لیگل ٹریڈ بھی تھین دیا گڑو 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 ٹریڈ بھی تھین دیا اکڑو ایڑو بورڈر آ جہاں دیا ہزار کھاں متھے مانو پندھ افغانستان ویندائیں سامان مال خرید کرے واپس اندائیں اندوہن کو پاسپورٹ کونے ہیں رکھو اکڑے کارڈ تے لوکل کارڈ تے ہلندائیں سسٹم ہانے پاکستان جائے کہ ادارہن وہ چون تھا کہ اندوہن جو پاسپورٹ تھے انگور جائے ہیں پاسپورٹ چھو جائے کرنا تو اٹھے ان کے لئے پرابلم شاکر جیزید بھائی صاحب آئی ہاپ آپ کی قیمتی وقت کے لئے سر آج انتشاری ٹولہ کہا گیا آپ کی جماعت کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کیا کہیں گے اس پر آؤ لیکن افسوس ہی کہا جا سکتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی اس نے بڑی پارٹی جس کے پیچھے عوامی قوت ہے جان بوچ کر اس کو انتشاری ٹولہ کہا جا رہا ہے جان بوچ کر اس کو دہشتگر بنایا جا رہا ہے تو میرے خواہ سے یہ بڑی کلیر ہے ہمارے ملک کے اندر قانون موجود ہے آئین موجود ہے اگر کوئی دہشتگردی میں ملوث ہے اگر کوئی ثبوت ہے تو بلکل اگر پوری پولیٹیکل پارٹی کو غدار کہنا اس کو دیوار سے لگانا یہ پاکستانی عوام کی توہین ہے میرے خالصہ اور شعبت صاحب انٹریسٹنگ بات یہ کہ آج افاقی کا پینہ کا اجلاس تھا وہ کینسل ہوا ڈیلے ہوا پریس کانفرنس آئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پھر کل افاقی کا پینہ کا اجلاس کہا تھا کہ ہوگا وہ بھی ملتوی ہو گیا اور اسے جلاس کا مینڈیٹ یہی ہے اس کے اجنڈا میں یہی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا عملی منظوری لی جائے گی کابینہ سے دیکھیں یہ حالات اسے بنایا جا رہے ہیں اور اسے سب کچھ اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے بہت ہی افسوسناک بات ہے میں تو یہی کہوں گا کیونکہ سارے نہ تو غدار ہیں نہ کوئی پاپارٹی کے اندر کوئی غدار ہے تو میرے خیال سے اس طرح کی باتیں ماضی میں بھی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا نیب کے اوپر پابندی لگائی پھر وہ این پی بن گئی اس طرح leadership بھی ہوئی رہی پاٹیا بھی ہوئی رہی عوام بھی ہوئی رہی اس سے نام بدلتے گئے تو اس سے کیا مطلب سواج نہیں آ رہی ہے پاکستان بڑے مشکل میں ہے ہم ست کو پاکستان کے لئے کام کرنا پڑے گا پاکستان کے لئے سوچنا پڑے گا ہم اس وقت کہاں کڑے ہیں ہمارے گروپ جو ہے ننگائی کے دلدن میں کفتے ہوئے ہیں وہ بچارے خاص نہیں لے سکتے تو اگر جو مقتدر قوتیں ہیں ان کو اپنے ملک کی فکر نہیں ہوگی اور صرف اس بات کی فکر ہوگی کہ کس کو ختم کرنا ہے کس کو لانا ہے تو میرے خاصے یہ بہت ہی پاکستان کو بہت ہی چلے جائے گا یقیناً یقیناً بہت سارے جو جورنلسٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ حکومت کی اولین ترجیح اور سارے نظام کی ریاست کی سسٹم کی اولین ترجیح پی ٹی آئی سے نجات ہے اگر پی ٹی آئی نہ ہوتی تو ان کی توجہ پاکستان کے دوسرے مسائل پر لگ سکتی تھی آپ کی وجہ سے نہیں لگ رہی ہے اب یہ بتائیے سر آج ہمارے ڈی جی آئی سپی آر صاحب نے عدلیہ کو بھی ایک پیغام دیا کہ جب تک نو مئی کے کرداروں کو ہم نہیں سزائے دیں گے اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا مریم نواز صاحبہ وزیر علیہ پنجاب نے بھی گدشتہ روز جو تقریر کی تھی اس میں یہی کہا تھا عدلیہ کو پیغام دیا تھا کہ اگر انہوں نے ایسے ہی فیصلے کرتے رہے تو یقیناً ان کا بھی سبق سکھایا جائے گا آپ کی نظر میں جس ادارے کی طرف آپ جاتے ہیں انصاف کے لیے اسی ادارے کو فوج کا ترجمان بھی پیغام دے رہے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی پیغام دے رہی ہیں اب پیغام بہت سارے ان کے پاس پہلے بھی آئے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے خط بھی لکھے تھے کیا لگتا ہے سر آپ کو عدلیہ اتنا پریشر برداشت کر پائے گی سر دیکھیں جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوگا وہ ملک قائم نہیں رہ سکتا بڑا مشکل ہو جائے گا سسٹم سارا کولیکش کر جائے گا سسٹم کولیکش کرے گا تو پھر انارکی ہوگی ملک کے اندر اور اللہ وہ صورتحال پیدا نہ کرے میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے چاہے وہ فوج ہے چاہے پولیٹیکل پارٹی آئیم سب پاکستانی ہیں اور سب پاکستان کے لئے سوچ رہے ہیں فکر کر رہے ہیں لیکن جو اس وقت صرف ایک پارٹی کو نشانہ بنانے کے لئے کہ جی وہ راستے میں رکاوٹ ہے کیونکہ وہ آئے گی تو نواز شریف اور شریف فیملی کے کیسے دوبارہ اٹھیں گے وہ آئے گی تو زرداری کے کیسے دوبارہ آئیں گے تو ان چیزوں سے خوف کھا کر مطلب یہ کہ ادارے کو کیار میں مطلب اس طرح کی فیستے کرنا اور ادارے کو خود چاہیے کہ وہ اپنے پریسٹیز کا خیال لکھیں پورے پاکستان اپنی فوج سے پیار کرتا ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ ایز ایس فوج جو ہے وہ کوئی کسی مخالفت کر سکتا ہے میں تو بزارتے خود کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا میرے پولیس سے ہماری قربانیاں دے رہے ہیں دیشتگردی کے خلاص جائیں گے رہے ہیں لیکن اگر وہ کسی پولیٹیکل پائٹی کے حالہ کار بنیں گے تو اس سے پھر معاملات دکھ رہیں گے حالات صورتی اللہ خراب ہوگی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے لوگ اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ فوج اپنا وہ رول ادا کرے اپنے ملک کے دفاع کا اس طرح الحمدللہ آج تک پاکستان کا دفاع مضبوط رہا ہے فوج کے وجہ سے یہی فوجیں جس نے قربانیاں بھی دی ہیں سر فوج کہہ رہی ہے کہ بنو میں جو ہوا وہ ایک سازش تھی اور اس کے اندر آپ کی حکومت ملوث تھی اور حکومت اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے اسلاح لہرائی گیا اب ڈیپوس کو لوٹا گیا اور امن مارچ کے نام کے اوپر ایک سازش کی گئی سر دیکھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس سے پہلے بھی اس طرح کے مارچ ہو چکے ہیں اور ہر ایک مارچ کو اگر آپ گولی سے ختم کریں گے تو پھر تو جمہوریت نہیں رہی ملک کے اندر اگر ملک کے اندر جمہوریت ہے تو پھر آپ ڈائلاک کی طرف بھی جائیں گے کبھی آپ سختی بھی کریں گے کبھی آپ نرمی بھی کریں گے اور اگر یہ صوبائی حکومت پر ڈالا جا رہا ہے تو پھر اس مطلب نو مئی کے جو واقعات ہوئے تو وہ بھی تو پھر حکومت پر ڈالنے چاہیے حکومت پر کیوں نہیں کنٹرول کیا اور کیوں حکومت تو سخت جوہنا غافل رہی تو یہ سارے چیزیں ہیں میں تو دیکھو میں اگین کہوں گا کہ فورس ہمیں بہت پیار ہے ہمیں یقین کریں ہم خواہش رہی کہ ہم اپنے بچوں کو پورٹ میں لے جائیں لیکن اگر یہ چیزیں شروع ہو گئی نا تو اس سے جوہنا بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے سر آپ کے اوپر ایک اور الزام ہے ڈیجیٹل ٹیوریزم کا آپ کے میڈیا سیل کو بند کرنے کے لئے آفس پر چھاپا بھی مارا گیا ہے آپ کے ایک کارڈینیٹر کو پکڑا گیا ہے جس کے پاس دھماکہ خیز مواد بھی برامت ہو گیا اس کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے رو فسن صاحب بھی اندر ہیں تو لگ رہا ہے آپ کا وقت بھی جلدی آ جائے گا سر دیکھیں مجھے تو افسوس ہی ہو رہا ہے ساری چیزوں کے اوپر ایک پولیٹیکل آفس کے اندر اور ایک کس طرح دھماکہ خیز مواد نکل پیٹا ہے ہاں ماجس کے ڈڈی اگر ہوگی تو وہ بھی تو دھماکہ خیز مواد ہیں اس کو بڑا چڑھا کر پیٹا ہے پولیس سے کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن بہرحال میں اگین جتنے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں ان سب کو یہ سوچنے چاہیے کہ آج جو کچھ ہونا ہے تاریخی صاحب کے ساتھ یہ کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن سیاست ختم ہو جائے گی جب سیاست ختم ہو جائے گی تو زرداری کہاں سیاست کرے گا ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا یوسف صاحب ایک بڑا مشکل ورڈ ہے سر آج کل سیاست دان اور بڑے بڑے لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں سر فیشزم فستائیت بشمول میرے سر بہت سارے لوگ اس ورڈ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں پر افکورس ایک اتھارٹیرین سٹائل آف رول کرنا ہے سر اور یہ آپ ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہیں اس کے ذمہ دار سر آپ سمجھانا چاہیں گے قوم کو یہ فستائیت کیا چیز ہے سر دیکھئے فستائیت اس وقت حکومت کی جو کنڈیشن آپ کے سامنے ہے نا حکومت کا جو ردی عمل ہے اس کو فستائیت کہتے ہیں کہ آپ بے بس ہیں اور بے بسی کے عالم میں آپ کسی کے رائے قبول کرنے کی بجائے اپنی رائے مستلت کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر نہیں ہونا چاہیے میں اگر کہوں گا میں کیا دیکھیں میرا کیا ہے میں سیاست چھوڑ سکتا ہوں میں ملک تو نہیں چھوڑ سکتا سفقت محمود نے بھی چھوڑ دی سر آپ نے نہیں چھوڑی سر نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میں سیاست چھوڑ سکتا ہوں ملک تو نہیں چھوڑ سکتا نا تو اگر ملک کے حالات اس قدر نائے سے پہنچ جائیں گے کہ کسی کا جینہ اس وقت تو جینہ مشکل ہے نا ہام آدمی کا جینہ تو بہت مشکل ہے تو ہم سب کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی سیاست میں غریبوں کو تو نہیں نقصان پہنچا رہا ہے اور اس وقت غریب رول رہا ہے یقین کریں جو حالات بنے ہوئے ہیں بہت ہی حفظ سناک ہیں اور ان سب جتنے مقتدر حلقے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا یہ سمی ہے کہ ہمارے پاس آج اختیار ہے اور میں کہوں گے مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ایک اللہ کی ذات ہے جو وہ پوچھے گی ضرور انشاءاللہ کہ آپ کو طاقت ہی دی آپ کو اختیار دیا تھا آپ یہ اختیار کیسے استعمال کیا ہے یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کہ کہ جی میں تو خاموش رہا یا شعبہ شریف کہ جی میں تو خاموش رہا آپ اگر خاموش ہیں تو آپ کو استفاہ دیکھے گھر جانا چاہیے آپ کو کھل حق حاصل نہیں کہ آپ اس ملک کو لیٹ کرے جس میں آپ کہیں کہ جی میرے اختیار نہیں ہے اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں غلط ہے یہ بتائیے سر یہ بتائیے سر کہ جو آپ کے لیڈر امران خان نے ایڈیالا میں آج گفتگو کی ہے اس میں جو سب سے بڑا پوائنٹ آج لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اعتراف کر لیا کہ جی ایس کیو کے بار احتجاج کا حکم امران خان نے ہی دیا تھا لیکن یہ بات تو پہلے بھی اون ریکارڈ بہت دفعہ کر چکے تھے سر لیجب کیونکہ ہم چلا نہیں سکتے پہ امران کی بابندی کے وجہ سے لیکن یہ بات تو سر پہلے بھی ہو چکی تھی امران خان کی طرف سے لیکن آج اس کو ایک نیا رنگ دیا گیا آپ کی نظر آپ اگری کریں گے سر لیکن میرے خواہ سے اگر نو مئی کے واقعات کے تحقیقات ہو جاتی نا تو یہ سارے غامے ہی ختم ہو جاتے لیکن ظاہر ہے نو مئی کے واقعات کے تحقیقات تو ہوئی نہیں ہیں تو جب تحقیقات نہیں ہیں تو جو جس کے مرضی میں جو آئے وہ کہہ سکتا ہے لیکن میں میں اپیل کروں گا آپ سے اپنے آپ کو انوار نہ کریں جو اس ملک کی ساست رہی ہے جو نواز شریف شاواز شریف کے دور کی ساست رہی ہے اس میں ہمیشہ اداروں کو نقصان ہوا اور آج پھر یہ لوگ ان اداروں کو استعمال کر رہے ہیں تو میرے تو گزارش ہوگی کیونکہ مجھے اپنی اداروں کی فکر ہے مجھے پاکستان کی فکر ہے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے ساست ختم ہوتی ہے احقیق ہوتی ہے غلط مجھے وزارت چلی جاتی ہے مجھے وزارت چلی جاتی ہے اس سے مجھے والا کوئی غرض نہیں ہے لیکن میرے ملک کو نقصان ہو رہا ہے اس سے مجھے افسوس ہوتا ہے یقیناً یقیناً آپ کو لگتا ہے سر قاضی فائز عیسیٰ صاحب Honorable Chief Justice of Pakistan جن سے اپیل کیا ہے آج عمران خان نے بھی کہ وہ اپنے آپ کو دور کر لیں پی ٹی آئی کے کیسے سے اور سرینہ عیسیٰ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ انہوں نے جو بیانات دیئے تھے وہ سوشل میڈیا پر سب کے سامنے ہیں اب تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی اخلاقی طور پر اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے کیسے سے دور کر لینا چاہیے دو یو تنک ہی بلڈو ایٹ سر یہ تو جب بعد اخلاقیات کیا گئی تو صرف تو وہی مدارک اب تک ہے واقعی تو میں کچھ نہیں کر سکتا بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ عیسیٰ صاحب ام آٹ اف ٹائم تینکیو سو بیری ماشی ویلکم باک برگیڈیا ریٹ آٹ غزن فر علی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے ڈی جی آئی اس پی آر کو ڈسکاس کرنے کے لیے اور ان کے جو آج بیانات تھے برگیڈی صاحب تینکیو سو بری مچ آپ کی قیمتی وقت کے لیے برگیڈی صاحب آج یقیناً ایک illegal spectrum کا ذکر کیا ڈی جی آئی اس پی آر صاحب نے اور یقیناً اس illegal spectrum میں بنائمی جائیدادوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا اس میں border سے ہونے والی smuggling کا بھی ذکر کیا non custom paid گاڑیوں کا بھی ذکر کیا یقیناً ہم جانتے ہیں برگیڈی صاحب کہ ایران سے روزانہ کوئی پانچ ہزار metric ton tail smuggle ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ سوات ہو اور علاقیوں پاکستان کے بہت سارے ایسے وہاں تو یہ smuggled گاڑیاں عام چل رہی ہوتی ہیں اس کے نیچے نمبر کے نیچے اسلام بات کے جگہ اسلام زندہ بات لکھا ہوتا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ جنرل آسم منیر صاحب نے جب ادھا سموالا تھا اور کہا تھا کہ ہم smuggling روکیں گے ہم یہ جانتے ہیں کہ آج بھی چمن border کے اوپر اعتجاج ہو رہا ہے کیونکہ وہ پاسپورٹ استعمال نہیں کرنا چاہتے اور وہ جاتے ہیں کہ اسی کارڈ کی اوپر وہ پیدل جائیں پیدل آئیں اور سامان لے کر رہے ہیں اور open smuggling ہوتی رہے sir don't you think انہوں نے اپنی ہی ناکامی کا ایک طریقے سے اعتراف کر لیا ہے کہ ہم border manage نہیں کر پائے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں ایک smuggling کو چھوڑ کے باقی جو چیزیں ہیں جس میں چمن border کا آپ نے ذکر کیا یا گاڑیوں کی smuggling کا ذکر کیا unregistered گاڑیوں کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ذکر ایرانی تیل ایرانی تیل تو آپ نے ذکر کیا نہیں وہ میں نے کہا ایرانی تیل چھوڑ دیں الگ اسپیکٹر میں میں دیکھ رہا ہوں اوکے تو یہ جو چیزیں ایک اور چیزیں ہیں جو اتنی ڈہور سے پنڈی سے اسلامباد سے باقی فیصلہ باد سے ان شہروں سے جو گاڑیاں اٹھتی ہیں وہ سیدھی جاتی ہیں انہی علاقوں میں جس علاقوں کا آپ ذکر کریں وہ چترال جاتی ہیں وہ دیر جاتی ہیں وہ لکھی مروت جاتی ہیں وہ بن ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ آپ حیران ہوں گے اگر آپ وہاں گئے ہوں گے ضرور کہ وہاں جو گاڑیوں کے شیڈ ہیں یا گاڑیوں کے شوہ روم ہیں وہاں آپ پہ آپ کو لائن میں گاڑیاں کھڑی لیں کھل لم کھلا کھل لم کھلا اب بات یہ ہے کہ سوچتے کی بات یہ ہے کہ آج کی بات تو نہیں ہے کہ آج یہ چیزیں وہاں جمع ہو گئی ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اندر بہت سارے میں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں اور بہت ساروں کا پتہ بھی ہے لیکن ذکر کرنا مناسب نہیں مبینہ طور پہ بہت سارے انفلونشل لوگ انوالو ہیں جس میں سیاستدان بھی ہے جس میں بروکرینٹس بھی ہیں جس میں پرائیویٹ شیکٹر سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہیں جو گاڑیوں کے ہوا میں جس میں خوبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آکے سمگیوں میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے حساب سے بہت سارے لوگ ہیں تو یہ ریکٹ کب سے چل رہا ہے یہ تو پاکستان کھلن کھلہ چل رہا ہے آپ گاڑیوں کی چوریوں پہ پابندی نہیں لگا سکے گاڑیوں کے اٹھنے پہ پابندی نہیں لگا سکے وہاں پہ ان کارچوروں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا لیکن پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر پابندی لگا سکتے ہیں جہاں سب سے بڑی مطلب ہے نکامی کس کی ہے نکامی تو پھر حکومت کی ہے نا حکومت کے جب آپ ذکر کرتے ہیں تو صرف اس حکومت سے ریلیٹ نہیں کرتا وہ اس سے پہلے والی بھی حکومت ہے اس سے پہلے والی بھی حکومت ہے ایون جو فوج کی حکومتیں گئے جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے دوران کیا گاڑیاں اٹھنی رک گئی تھی اس زمانے میں بھی گاڑیاں اٹھتی تھی گاڑیاں اٹھ کے کہاں جاتی تھی سیدھی ڈرائیو ہوتی تھی ان علاقوں میں اور آپ حیران ہوں گے کہ جو ایک میرا تجربہ ہے انسیڈنٹلی میری بھی گاڑی چوری ہوئی تھی پنڈی سے رات کو گھر سے گھر کے آمباد میں جو اس وقت کا انچائت ہے نا اس سے انہوں نے رابطہ کیا یہ پتہ کرے کہ گاڑی کہاں گئی ہے انڈی نیو کہ گاڑی کہاں گئی ہے واو انبلیوی نہیں ہے میں آپ کو اپنا واقعہ بتا رہا ہوں کسی اور کا واقعہ نہیں بتا رہا اس نے کہا کہ جی آپ اتنے پیسے دیں تو آپ میں نے کہا اللہ یہ مطلب ہے نہ میں کسی سے ڈیل کروں گا میں نے پولیس کو بتایا کہ یہ گاڑی ریکور کریں وہ گاڑی ریکور نہیں ہوئی لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اتنے پیسے دیں تو آپ کی گاڑی آپ کو مل جائے گی میں نے کہا جہانم میں گئی پیسے نہیں دوں گا آپ کو تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ یہ چیزیں اس گاڑی کے پیپر آج بھی میرے پاس موجود ہے پولیس فیل تو ریکور دیٹ کار تو بات یہ ہے کہ کس کو نہیں پتہ ہم کس سے چھپا رہے ہیں اور سب میں تو میں تو برگیڈی صاحب برگیڈی صاحب میں تو اس بات سے بھی دوسرے بات آپ نے کیا ایرانی سمگ تیل جی جی کمپلیٹ کریں آپ کمپلیٹ کریں ایرانی تیل آج تو نہیں سمگل ہو رہا اب آپ نے سوچنا یہ ہے کب سے ہو رہا ہے وہ جہاں سے ایرانی تیل نکلتا ہے وہاں پہ کون کون سے پروس ڈپلائیڈ ہیں کیا ان کو روٹس کا نہیں پتا آپ کو نہیں پتا کہ مختلف ادار سمگ نکل کو کس طرح روکنے کے لئے کیا کام کرتے ہیں وہاں پہ کتنی ایف سی ڈپلائیڈ ہے کتنی رینجز ڈپلائیڈ ہے کتنی لیویز ڈپلائیڈ ہے کتنی وہاں وہاں یہ فوج کا کام تو نہیں ہے فوج ہی چیک پوست وہاں پہ نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب حکومتیں ہی نون فنکشنل ہوں حکومتیں ہی ویجنری نہ ہو اور کرپٹ حکومتیں ہوں کرپٹ سیاتتدان ہوں جو پیسے لے کے کام کرنا پاکستان میں سسٹم چل رہا ہو تو میرے دیو مدیو بتائیے یہ چیزیں کس طرح رکیں گے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے میری نظر میں یہ بہت پرانی چیزیں ہیں یہ چل رہی ہیں اور ابھی تک چل رہی ہیں آپ کراچی میں رہتے ہیں آپ کو وہاں پہ جتنے پٹرول پمپ ہیں اپنے میں ریپورٹ آئی تھی اخبار میں ہی چھپی تھی کہ جی اپنا سکھر سے لے کے کراچی تک مین ہائیوے پہ جتنے پٹرول پمپ ہیں سارا ایرانی پٹرول ویٹتے ہیں پاکستان کے پہنے پاکستان اور کوئی ان کو بھی پکڑنے والا نہیں ہے کہ صرف تو چیک کر لے گا اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے اور پیپل پارٹی کی حکومت کتنی دفعہ ہے تیسری حکومت یہ چوتھی حکومت ہے پورے پاکستان میں پورے پاکستان سے ایک نظام کے تحت یہ تیل بیچا جاتا ہے نہ صرف سندھ میں باقی صوبوں کے اندر ہی بیچا جاتا ہے اور یہ اس نظام میں بڑے بڑے لوگ بیچا جاتا ہے میں صاحب بات بلکل ٹھیک کہہ رہے ڈی جی خان چلے جائیں ممتان چلے جائیں جو خاص اور پہ جو نیر والے ایریاز ہیں جو بلوچستان سے لگتے ہیں وہاں تو ہنڈر پرسنٹ ایرانی تیل بکتا ہے اور جب ہم ایران سے تیل کا ماہدہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ایران سے تیل لیں گے اور حکومت تو حکومت دیور ماہدہ ہوتا ہے تو امریکہ درمیان میں کود پڑتا ہے اور ہم لمبے لیٹ جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ صاحب بادر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں ماہدہ کرتے ہیں بھئی انڈیا نے یہ تو ماہدہ کیا ہوا ہے آپ نے کیوں ویور نہیں لیا اسے کون ویور لے گا میں ویور لوں گا آپ ویور لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس تمام کیزوں میں فلی انڈائریکٹلی اگر ڈائریکٹلی نہ کہیں لیکن اس کمیشننگ آف کرائیم میں دے آر وان آف دی پارٹنر اب بریگیڈیا صاحب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ہمارے سیکیورٹی ادارے بورڈر پر سمگلنگ نہیں روک سکتے وہ بورڈر پر ٹیرریزم دہشت گردی کیسے روکیں گے اگر وہ بورڈر پر دہشت گردی نہیں روک سکتے تو پھر وہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا پر یہ ڈیجیٹل ٹیرریزم کو روکنے کی باتیں کیسے کر رہے ہیں صاحب دو مختلف چیزیں ہیں دہشت گردی روک رہا ہے جو دہشت گرد ہے وہ سیٹلڈ بورڈر سے نہیں آتے ابھی آج بھی آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ تین دہشت گرد تھے جو کراس اوبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو در پہلے کی بھی خبر ہے سریعہ جہاں تو وہ اس میں دو چیزیں ہیں جو دہشت گرد ہیں جو دہشت گرد ہاں کس طرح آتے ہیں دہشت گرد وہ ہیں اللیگل افغان جو ریزائیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں اور جو بغیر پاک ووٹ کے موگ کرتے ہیں اکراس دہ بورڈر اب بورڈر کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے بورڈر کے اوپر آپ کی اف آئی اے بیٹھ ہوا ہے بورڈر کے اوپر آپ کی کسٹم بیٹھ ہوا ہے بورڈر کے اوپر آپ جو ہے کسٹم کی انٹیلیجنس بیٹھ ہوا ہے اف آئی اے کی انٹیلیجنس بیٹھ ہوا ہے پر ان سب کے اوپر ایک ہی دار ہے سر تو بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب وہاں موجود ہیں اور وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی تو مجھے بتائیے کون اس چیز کو امپوس کرے گا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ہر چیز آپ فوج کے کھاتے میں نہیں پھیک سکتے جو دہشتگردی کے لیے جو دہشتگرد آتے ہیں ان میں سے کچھ تو یہاں سیف ہاؤسز میں رہ رہے ہیں افغان موجودین کے ساتھ افغان موجودین کے کیمپ ہیں جب آپ اللیگر افغان موجودین کو نکالنے کی بات کرتے ہیں وہ اللیگر افغان موجودین جنہوں نے فرینکفورٹ میں پاکستان کی امبیسی پر حملہ کیا ہے اب کیا اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ جرمنی میں رہنے والے پاکستانی جا کے افغان موجودین پر حملہ کر دیں لیکن ہم پاکستانی ایسا نہیں کریں گے پاکستان میں ابھی بھی ایک پڑی لکھی خوام ہے افغانستان تو جاہل ہے اور افغانستانیوں کا ایک کریکٹرسٹ ہے کہ وہ جت سالی میں کھاتے ہوں سے میں چھیت کرتے ہیں اب یہ افغانستان سر یہ برگیڈی صاحب افغانستان تھریٹ مسلسل بڑھ رہی ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس تھریٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کنسیڈرنگ آر بورڈر مینجمنٹ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو آپ کی دیکھیں بننو میں اٹیک ہوا اس سے پہلے ایک یونٹ ہے اس کی چیک پوزٹ پر اٹیک ہوا اور دونوں اٹیکوں کے سٹائل ایک ہی تھا کہ آپ ایک 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 ایکسپلوسیو لیڈن گاڑی لے کے آتے ہیں اس کو آکے ایکسپلوسیو بھرا ہوتا ہے اس کو آکے گیٹ پر مارتے ہیں اس کے پیچھے فائر شروع تھا گاڑی ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی داسو میں حملہ ہوا کس طرح حملہ ہوا اسی طرح حملہ ہوا کہ گاڑی تھی جو چکرال کے جو چلی چمن سے آئی انٹر ہوئی پورا اس نے جیٹی روڈ ٹریول کیا یا نیشنل آئی ویڈ ٹریول کی اس کے بعد وہ بڑے مدن سے پہنچ گیا پہنچی پندرہ دن وہاں کھڑی رہی کسی کو پتہ نہیں چلا یہ چیزیں کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں یہ سیلف انڈیکیٹرز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی چیک پوستے راتے میں پولیس کی لگی ہوئی یا کسی اگر وہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور چیزیں انٹر ہو رہی ہیں اب جو بندوں کی انٹونمنٹ میں مجھے بڑی حرانگی ہوئی کہ بندوں کی انٹونمنٹ کے اندر گاڑی گل گئی اب وہ کسی تو چیک پوست سے داخل ہوئی ہوگی تو اگر ہمارے دنیا میں آپ کو پتا ایکسپلوسف سنسر ریڈارز ہوتے ہیں ایکسپلوسف سنسر گیٹس ہوتے ہیں جو کسی بھی خصم کی اگر کسی گاڑی میں اتیار ہو یا ایکسپلوسف وہ اپنا ان گیٹس سے گزرے تو وہاں پہ وہ سنسر جو وہ وائبریٹ کرنے لگتا ہے امریکہ میں بہت ساری جگہوں پہ لگے ہوئے تو آفٹر آل اگر ہمارے ہاں ریپیٹیڈلی یہ واقع ہوئے تو مجھے آپ یہ بتائیے کیا ہمیں ٹیکنیکل انٹیلیجنس ٹیکنیکل ایکسپلیٹیز لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے وہ تو تب کریں گے نا بگیٹس صاحب جب آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کریں گے اپنے فیلیرز کو ایکسپٹ کریں گے ہماری تو عادت ہی نہیں ہے سریع کرنے کی بات تو یہی ہے نا میں یہ ارس کر رہا ہوں کہ اس میں ایک ادارہ سارا کچھ نہیں کر سکتا حکومت کا بہت بڑا بہت بڑا کام ہوتا ہے حکومت صرف اکتے نہیں بڑی کہ آپ نے دہشید گردی کا انسرنٹ ہوا تو آپ نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ ہمارا دیرو ایرر سنڈروم ہے میں پرسوں ایک دہشید گردی کے سٹیٹمنٹ پہ آپ کے چیئرمن سینٹ کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا دہشید گردی کی واقعہ انہیں کہا جی بزدلانہ حمل ہے اور میرے بھائی وہ گیٹ پہ آئے انہوں نے گاڑی ماری انہوں نے فائر کیا لوگ شہید ہو گئے وہ لوگ زخمی ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں بزدلانہ حمل ہے تو یہ جب آپ دیفنسیو اس قسم کے ریٹے ریٹائے جملے جب استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا ذہن معاف ہے آپ صرف اپنی جو سیاست ہے اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کی سیاست ہے چاہے وہ فارم فورٹی فائی سے ہو آپ صرف اس کے اندر 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 آپ کے پاکٹا کے پاکٹا آپ کے پاکٹا کے پاکٹا کے پاکٹا ہم آیاشیہ کرتے ہیں ابھی آپ کو پتا ہے ایک ریپورٹ چپی یہ ڈان میں کہ پنتالیس دنوں کے اندر اس حکومت نے مہ سے لے کے جون تک اس حکومت نے کمرشر بینکوں سے گیارہ الیون پائنٹ فائی بلینڈ ڈالر کردے لی ہیں جس پہ یہ بائیس پرسنٹ سود ادا کر رہے ہیں اور حلق کر گئے ہیں کہتے ہیں سر میں یہ دیسکشن بگئیڈی صاحب آپ سے کنٹی نہیں کروں گا نگرہ حکومت نیبی سر جو تھوڑا رہا ٹائم کلاڈ ان کے پاس اس میں چار ہزار ارب کمرشل بینکوں سے لیے تھے ڈسکشن آپ سے برگیڈی صاحب کنٹی نیو کریں گے آفر اس شورٹ بریک سٹے ویڈیویرز ویڈیویڈی صاحب جب سے آپریشن عزم استحقام کا اعلان کیا گیا تمام تجزیہ کار صحافی اس کا کمپیرزن کرنے لگے رد الفساد سے اور ہونے والے بہت سارے آپریشن سے آج بتایا گیا کہ یہ تو آپریشن ہے ہی نہیں یہ تو ایک مہم ہے جونٹ یو ٹنک کہ سر یہ کلیریفیکیشن بڑی دیر سے آئی اتنی ساری سیاسی جماعتیں شور مچاتی رہی ہیں اعتجاج کرتی رہی ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور کیسے آپریشن شروع ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں اس کی تفتیلات دیکھ جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ سر اتنی تاخیر اس کی کلیریفیکیشن میں آنا صحیح تھی بات یہ ہے کہ میں اس پہ کیا بات کریں بات سی سے ایسی ہوتی ہے جو انسان کی سمجھ سے بالہ تر ہو جاتی ہیں جب حکومتیں مجھے تو لگ رہا جب کچھ باتیں ہیں جو دل میں آتی ہے زباں پہ نہیں آ پاتی سر نہیں جو حکومتیں جب کنفیوین اور اس قسم کی میں نے آپ سے کہا نا جو بھی جہاں بھی آپ یا میں ایک ہی بات کہوں گا جی سر جہاں بھی آپ کو انکیپیبن اور کرپٹ حکومت ملے گی وہاں آپ کو ایسی ہی تینمنسیز ملیں گی یعنی جب آپریشن کس آپ نے رد دیئے جو آپ نے ذکر کیا دیکھئے صاحب زلفگار علی بھٹو کی شہادت کے بعد حکومتیں کس نے بنائیں کس نے گرائیں امریکہ نہ بول یہ گا سر میں میں یہ اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ حکومت کی چلیں آج آپ بہت سیف کھیل رہے ہیں میں نوٹ کر رہا ہوں برکیٹر صاحب نہیں نہیں میں میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسی نے بنا دی ٹھیک ریز مشرف کی حکومت آئی کسی وجہ سے آئی اس کے بعد ٹیپس پارٹی آئی اب بین ندیر اب نواز شریف آئے الیکشن کے بعد آئے یا کس طرح آئے جس نے بھی اب ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ کے لیے اگر آپ یہاں پہ پاوز لیں تو بات یہ جن کو بنا دیا گیا ہے کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کریں چلو بنا دیا ایک بندہ ایک پوسٹ پہ آ گیا اب اس پوسٹ پہ آنے کے بعد بھی تو اس کی کسی کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے قابلیت ہی نہیں ہے قابلیت ہی نہیں ہے ایسا اگر قابلیت نہیں ہوگی تو کیا کر لیں تو میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ پہلے دن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ آپریشن کا اعلان ہوا تھا تو بڑے فخر سے کہا گیا تھا کہ یہ کیابنٹ میں یہ اعلان ہوا ہے اس کے بعد اگلے دن کہا گیا کہ یہ تو آپریشن نہیں ہے یہ تو ایک vision ہے اور vision کے بعد پھر آپ نے اگلی چیز ابھی بتا دی کہہی گئی کہ جی یہ تو ایک وہیں مہم ہے اس کے بعد کہا گیا جیس میں intelligence based operation ہوں گے تو جب یہ کہا گیا تھا کہ intelligence based operation ہوں گے تو میں نے سوال کیا تھا کہ جی intelligence based operation تو ابھی بھی ہو رہے ہیں اب ان کا طریقہ ہے کیا کیا ہوگا پھر کہا گیا کہ جی جو اپنا population اس کو displace نہیں کیا جائے گا تو یہ تمام چیزیں یہ ایک confusion کی طرف اور ایک non clarity کی طرف شروع سے ہی اشارہ کر رہی ہے تو لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ کچھ چیز concrete نہیں ہے اور سب چیزیں جو ہے وہ صرف حکومت جو ہے یا وہ بیان بازی کے طور پر جیسے جب ای پی ایس کا حملہ ہوا تھے وہاں پہ پولس لائنگ میں حملہ ہوا تھا تو جناب یہی پرائم میسٹر صاحب تشریف لے گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے کہا تھا یہ ہمارا دہشت دریخلاف zero error syndrome ہے اب آپ مجھے بتائیے zero error کا کیا مطلب ہوتا ہے zero error capacity ہے سر وہ ای پی ایس کے بعد وہ نیشنل ایکشن پلان بناتا بیس اس کے نکات تھے تین چار پہ عمل ہوا سترہ پہ نہیں ہوا لوگ بھول گئے سر آج مجھے ایک اور بات ہے بڑی حیرت ہوئی برگیڈی صاحب ڈی جی آئیس پی آئیس صاحب کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اس وقت بتیس ہزار مدرسیں ہیں جس میں سے صرف آدھی ریجسٹرڈ ہیں سولہ ہزار سر میں حیران اس بات پہ ہوا کہ یقیناً چلے ہم مان لیتے ہیں ہماری حکومت کی ناکامی ہے پر کیونکہ ان مدرسوں کی وجہ سے دہشتگردی پھیل رہی ہے ملک میں غیر ملکی غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہے تو دونٹ یو تنگ کہ ایک آپریشن انس کے لیے بھی کر لیتی پاک فوج تو پھر یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا اور یہ ٹیروریزم نہیں پھیلتی سر اور معلوم پڑ جاتا کہ یہ بتیس ہزار کون کون ہے کہاں کا ہے کیونکہ نمبر تو پاک فوج کے پاس ہے کہ بتیس ہزار ہیں یعنی معلوم پڑ گیا ہے کہ ہیں لیکن ان کو ریجسٹر بھی نہیں کر رہی ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے سر یہ بتیس ہزار مدرسے ہیں پہلی بات ہے کہ سارے مدرسے دہشتگردی میں انوال نہیں ہیں چھیک سر ان کی جیو ٹیگنگ ہوئی ہوئی ہے اور ان کی کلاسیفیکیشن بھی ہوئی ہے ایک ریڈ بک ہے جو آپ کے پاس ای ٹی دی کے پاس بھی ہوگی سر صورت اسے ریڈ بک میں جو سر موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ہوتے ہیں جن کے سر پہ چالیس لاکھ روپے سر قیمت ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ائرپورٹ سے بہت آسانی باہر نکل جاتے ہیں سر کوئی نہیں روک نہیں پاتا تو میں اس ریڈ بک کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا سر نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم سسٹم کی بات کر رہے نا کیا وہ ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں یعنی آپ کا سوال یہ ہے تو میں کہتا ہوں آپ کو کہ وہ ایڈنٹیفائی ہوئے ہوئے اور ان میں سے بہت سارے ایسے مدرسیں ہیں جو بند بھی کر دیے گئے لیکن جہاں تک مدرسوں کے خلاف دو طریقے کا آپریشن دو طریقے کی چیزیں ہو سکتی ہیں ایک اسی جس نے نیشنل ایکشنل کلائن کا آپ نے ریفرنس دیا اس کے اندر ایک کلاوز اور بھی ہے کہ آپ کہیں بھی جو ہیٹ لیٹریچر ہے اس کی ڈسٹیبیوشن اس کی پرپریشن اور اس کی تیاری سے روکیں گے اور جہاں پہ وہ روگا اس کی خلاف آپریشن کریں گے تو اب بتائیے ہیٹ لیٹریچر کے خلاف جو مسجدیں مدرسوں کے باہر جو مسجدیں ہیں جہاں پہ نماز پڑھائی جاری وہ کس نے کرنے ہیٹ لیٹریچر خلاف آپریشن ابھی یہاں پہ ایک سیکنڈ کو اگر آپ رکیں گے تو جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ایک ایک ایٹھولٹی بنائی گئی تھی جس کا نام تھا نیٹا اور جس کے پہلے ڈی جی جناب تارک کرنی گا نیکٹا کا کام کیا تھا نیکٹا کا کام تھا کہ ایک نیشنل کاؤنٹر ٹرریزم پالیسی بنانی تھی اور فوج نے اپنی آپریشنل اسٹریٹیجی تو بنائی ہوئی ہے جس کے تحت وہ دہشت گردی یا دہشت گردوں اخلاف جو آپریشن مختلف رد الفساد ہو گیا یا جو ہو گیا یا انٹریجنس بیسٹ آپریشن ہو گیا وہ آپ کو ہوتے نظر آتے ہیں لیکن اس کے اندر تمام انپٹ جو جو آپ کی نیشنل کاؤنٹر ٹرریزم پالیسی وہ کیا نیکٹا نے کر دیا آپ کو پتا ہے آج کے نیکٹا کہاں نیکٹا کا ڈی جی کون ہے نیکٹا میں کون سے سکاپ آج تو کوئی نام بھی کسی کو یاد نہیں ہوگا اثر ایک زمانے میں روز نام لیا جاتا تھا بتائیے نا پھر کس کی غلطی ہے ہم تو سوال نہیں کرتے ہماری قوم سوال ہماری قوم سوال نہیں کرتی ہم تو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے میں میرا دن گزر جائے باقی تو بات جب تک آپ سوال نہیں کریں گے اور جب تا یہ جو سسٹم آج چل رہا ہے یہ جو پکڑ دکڑ کا سسٹم چل رہا ہے اگر یہی چلتا رہے گا تو میرے بھائی نیکٹا کس کو یاد رہے گا مجھے بتائیں نا دہشت گردی کے خلاف آپ مجھے بتائیے میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا لیکن میں آپ ایک سوال میرے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے اتنے بڑے بڑے عورت کسی گورنمنٹ فنکشنری کا کسی پولیٹیکل کوئی کمپریہنسیو سٹیٹمنٹ کوئی پالیسی کوئی سٹیٹیجی کوئی ٹیکٹس آپ کو کسی طرح سے کئی پرنٹ میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا پر نظر آئیے تو میری بھی توجہ اس طرف دلا دیتے ہیں اگریڈ اگریڈ بگیڈی صاحب لاس ٹو منٹ سے میرے پاس ایکینا میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس بات پر کہ ملٹ ٹوڑ گیا انہیں سو اکتر میں لیکن کسی کو سزا نہیں ملی افسوس کے ساتھ یہ بتائیے سر عدلیہ کو بھی آج ڈی جی آئیس پی آر میں پیغام دیا ہے کہ اگر نو مئی کے کرداروں کو صحیح سزا مل جاتی تو یہ بنو جیسے واقعات نہیں ہوتے کیا آپ کو لگتا ہے سر پی ٹی آئی کو تو الڈی نہ نہیں یاد آ چکی ہے پڑی مشکلات میں بیچاری پی ٹی آئی اب مزید سزا ملنے چاہیے انہیں جو میں تو یہ کہوں گا کہ جو مقدمے الڈی عدالتوں میں ہیں وہ عدالتوں نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں نا میں نے اور آپ نے تو نہیں ڈیسائیڈ کرنے ہیں عدالتوں کو اگر ایویڈنس ملے گا تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں جب کو انہوں نے چھوڑا ہے بہت سارے لوگ کو انہوں نے سزا دیا اب اس کے علاوہ آپ اور کیا کر سکتے ہیں وہی ہے نا جو عدالت میں جو مقدمے ہیں وہ عدالت سنے اور اس کے اوپر جو بھی فیضہ کرنا کرے یقین ہے وہ لٹکائے جب جائیں گے آپ چیز تو ڈاؤنٹ پیتا ہوتے رہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو لٹکایا جائے گا سر میں اس میں کیا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو نو مہی کی آپ نے بات کیا تو اتنا ہے کہ نو مہی کے کیسز آلریڈی جو وہ گزر کے اپنا اس کی سکروٹنی ہو کے وہ آلریڈی عدالتوں میں ہیں دیشنگردی کوٹ کے باقی جگہ پر موجود ہے اب یہ عدالتوں کا کام ہے اس کے اوپر ایک فیصلہ کریں اگر آپ کسی چیز کو ڈاؤنٹ میں رکھیں گے تو اس پر بہت سارے سوال اٹھیں گے اس کے پر بہت سارے ڈاؤنٹس آئے گے بہت سارے ایک شکوک و شباعت آئیں گے سر آخری سوال آخری سوال ایک عام آدمی کا سوال بگیڑے صاحب جاتے جاتے آپ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ ریاست نظام سیاست بیوروکریٹک سسٹم سب کی توجہ آپ کے ہمارے سیکیورٹی اداروں کی سب کی انٹریسٹ ایک ہی ہے کہ کس طرح پی ٹی آئی سے جان چھوڑائیں کس طرح عمران خان کو کنٹرول کریں ساری توجہ اس طرف ہے عوام مہنگائی میں فسی ہوئی ہے جلدی سے مجھے بتاتے جائیں صاحب میرا پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے کیا آپ اگری کرتے ہیں سوچے کہ اگر یہ توجہ پی ٹی آئی اور عمران خان پہ نہ ہوتی عوامی مسائل پہ ہوتی تو حق پاکستان کا زیادہ بھلا ہو جاتا بگیڑے صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عوامی مسائل پہ حکومت کی اگر توجہ ہوگی تب عوامی مسائل حل ہوں گے نا میں نے تو آپ سے کہہ دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے عوامی مسائل حل کر رہے ہیں ان کا ایجنڈہ ہی نہیں ہے عوامی مسائل ان کے کچھ اور ایجنڈے ہیں رائٹ سر رائٹ سر میں سمجھ گیا i'm out of time بگیڈے صاحب thank you so very much thank you بگیڈے غزنفر علی تاہاں پہ جو قیمتی وقت اساں کے رہن ہو پروگرام جو آخر میں تاہاں گے بودھائیں دو ونیا ساں کافی وقت ساں پہ جے پروگرام جے توجہت ساں آواز ٹی وی جے پلیٹ فارم تھا کپیسٹی چارجز تھے آواز کھڑندا آیا آئی ہوں کافی دیہن کھان ساں ہوں شور مچائیوں پہاں ماں thank you ڈاکٹران چاہیں دوں پاکستان جے ہیرو گوھر عجاز صاحب کے نگران سیٹ اپ میں وزیر بیا و افاقی ہنمال تو کچھ کو ان کرے سکے جاری افاقی وزیر یا ہانے ہو الائی شہیوں کنتا اے ہانے ہو اائی پی پیس کے جگہ بہت ہزار عرب روپیہ ملیا ہویا پٹھیں سالیں ملنا آہن متھیں سال ہننجے خلاف آواز اٹھائیں تھے ہننجے آواز بودھی کرے بیاد سیاسی جماعت بھی ایم کیوں ہم جماعت اسلامی تاجر برادی بھی ہوتی ہو یا اچھے نوارے شو میں تھاں تفصیلیں ہنے کے ڈسکس کرنے سے ان کرے سبانے شو ضرور اس جو پانچو خیال لگ جو انتل نیکس ٹائم اللہ حافظ